عدیل چودری کے ناناں پاکستان کے سابق صدر گلوکار و اداکار عدیل چودری نے مادلنگ سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا اور پھر دوہزار آٹھ میں ڈراما سیریل یہ زندگی ہے سے اداکاری کا غاز کیا اسی برس عدیل نے بولی وڈ فلم قسمت کنیکشن کے لیے گانا بھی گایا تھا جسے ایم ٹی وی پاپولر چوائس ایوارڈ بھی حاصل ہوا دوہزار نو میں عدیل نے اپنا پہلا میوزکل بم کوئی چہرہ ریلیس کیا دوہزار گیارہ میں عدیل کو پہلی بولی وڈ فلم ریدھم میں کاسٹ کر لیا گیا تھا لیکن یہ فلم چھ برس میں مکمل ہوئی اور دوہزار سولہ میں ریلیس کی گئی عدیل چودری نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں فلم مان جاؤنا سے قدم رکھا ہے تاہم اب تک باقص آفیس پر ان کی کوئی فلم کامیاب نہیں ہو سکی ہے عدیل چودری کا تعلق عالی تعلیم یافتہ گھرانے سے ہے ان کے نانا فضل الہی چودری پاکستان کے پانچویں صدر تھے فضل الہی چودری سن انیس سو چار میں بریٹش انڈیا کے دور حکومت میں کھاریاں کے گاؤں میں پیدا ہوئے ان کا تعلق گجر خاندان سے تھا جو کہ بہت باثر تھا انیس سو چوبیس میں علی گھر مسلم یونیورسٹی سے سیو اللہ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے سیاسیات میں ماسٹرز کیا پھر برطانیہ سے ایل ایل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی سن انیس سو تیس میں غیر منقسم ہندوستان میں برطانوی سامراج نے جنرل الیکشنز منعقد کروائے تو گجرات سے فضل الہی چودری نے اس میں حصہ لیا اور بلا مقابلہ کامیاب بھی ہو گئے انیس سو بیالیس میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور انیس سو چیلیس میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر گجرات سے انتخابات میں حصہ لیا انیس سو سیٹالیس میں پاکستان بننے کے بعد انہیں پارلی امانی سیکیٹری کا اہداد دیا گیا اور پھر بعد میں وفاقی وزیر برائے صحتو تعلیم بنا دیا گیا انیس سو اکاون میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر رکنے پنجاب اسمبلی اور انیس سو چھپن میں رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے وہ ڈپٹی سپیکر اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے سن انیس سو ستر میں فضل الہی چودری نے پاکستان پیپلز پاکستری کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی نشست جیتی اور انیس سو تیہتر میں پاکستان کے پانچ میں صدر منتخب ہوئے وہ انیس سو اٹھتر تک صدر کے عہدے پر فائز رہے اور جنرل زیاء الحق کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد مصطفی ہو گئے